شیرو اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جو کھیرہ زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی میدے کی حفاظت کریں اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں حال کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو اس سے میدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے پشاپ کترہ کترہ کر کے آنا میدہ خراب ہونے کی نشانی ہے قدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے جو بندہ کھانے کے بعد گڑکا استعمال کرتا ہے اس کا میدہ اور حافظہ بھی کمزور نہیں ہوتا الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دودھ میں سونف ڈال کر پی لو کمر درد کے لیے مفید ہے ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تیز ہونے لگے گی چمبلی کے پھول سونگ لیا کرو تمہاری یاداشت بہترین رہے گی تربوس کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک شاٹ لو اس طرح بدحسمی نہیں ہوگی نہارمو کھجور کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے پانی پینے کے دوران اکثر لیمو کو چاٹ لینے سے مٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے روزانہ ایک سیب کھا لینے سے کبھی بخواد نہیں ہوگا خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے دیکھنا بندے کی خیر کی علامت ہے رات کو جرابے پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے دانے بھیگو کر کھا لیا کرو رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سورما ڈال دو آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی نراز کی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے جمعی روکنے کی کوشش نہ کریں اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو سینے میں جلن اور پیٹ کی مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے مٹھے سوڑے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پیئے سابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک کر دو سابن بہت دیر تک استعمال ہوگا بکری کا دودھ پینے سے بدن کی الرجی ختم ہوتی ہے جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا اگر آپ کے واشروم گندے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت ہی جلد بیماریاں گھیر لیں گی گھر میں پریشانی آئے گی اور رشتے یا شادی کرنے میں ہمیشہ دے رہے گی بدنما داگ دھبے دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماتر کا رس مکس کر کے لگائیں داگ دھبے فوری دور ہو جائیں گے کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے اگر آپ رشت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھیں اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں کندے جکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتی ہیں جس عورت کو خام میں کھلے بال نظر آئیں اس کا مطلب اس کی شادی جلدی ہو جائے گی جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح موز سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اگر خام میں خود کو میٹھا پھل کھاتے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ یہ صحت مند بھی رکھتا ہے انڈے میں ویٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے زیادہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جھریان بھی آتی ہیں تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بیزتی بھول جانا اور فرصت صحیح بات کرنا اگر سانس پھولیں کی بیماری ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی سر کی جنوں سے بہ آسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں پر لگائیں جویں فوراں مر جائیں گی اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو تو شہد کو نہار مو گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن اور وصن بھی کم ہوگا بکری کے دوت میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا گہوں کاٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے جو عورتیں اپنی گزا میں حاملہ عورتوں کے لئے بھی یہ ایک مفید ہے بچے کے نوشن و ماں میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد نہ آ رہی ہو تو دروت شریف کا ورد کریں یہ ضرور یاد آئے گی واش روم موبائلز کا استعمال ہرگس نہیں کرنا چاہیے اسے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ زگے گئے اچانک تیز بخار ہو جائے تو سبز جلائچی دھانے پانی میں ڈال کر اُبالیں جب پانی دھار رہ جائے تو اس میں ارکِ گلاب شامل کریں اور مریض کو پلائیں یہ پانی پینے سے بخار کا زور ٹوٹ جائے گا تیز بخار کے بعد اگر مو پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جائیں گے پیاس کی خوشبو کو سونگنا دل کو طاقت دیتا ہے جو ایک سانس میں پانی پینے کا آتی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو مو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں اپنے آتوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینسن دور ہوتی ہے اگر چہرے پر تیل بہت زیادہ ہو تو چہرے کو کسی سے دھونے سے تیل ختم جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خالص گلیسری ارکِ گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور گھنٹے بعد چہرہ دھولیں اسے استعمال داگ دھبے بھی مٹنے لگیں گے تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب میری امی کو اب ہر وقت میری شادی کی فکر لگی رہتی کیونکہ میں 27 برس کا ہو چکا تھا محلے والے اور رشتہ دار امی سے اب ہر دم یہی پوچھتے کہ آخر اپنے بیٹے کی شادی کب کرو گی امی چپ کر جائے کرتی کیونکہ میں کوئی مناسب جوب ڈھوننے میں ناکام رہا تھا ابھی چند ہفتے قبل ہی مجھے ایک ریسٹورنٹ میں جو مل کے تنخواب بہت اچھی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی امی اب ہتیلی پر سرسو جمع کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بس وہ میری شادی فوری طور پر کر دے جبکہ میں انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی میری جو پکی ہو جائے اور میری ڈیوٹی بھی مناسب لگ جائے تب شادی کے متعلق بھی سوچ لیں گے مگر امی نے صاف کہہ دیا کہ میں رشتہ داروں کی باتوں سے تنگ آ چکی ہوں اس لیے اب تو ہر حال میں تمہاری شادی میں کر کے رہوں گی امی نے میری ایک بھی نہ سنی اور خود ہی لڑکی ڈھونڈ کر رشتہ بھی پکا کر دیا جبکہ میں تو موہی دیکھتا رہ گیا تھا میں نے احتجاج بھی کیا کہ امی امی شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے گھرنے لگی امی نے میرے لیے ایک ایسے گھر سے لڑکی ڈھونڈی تھی جن کی بہتی زیادہ ڈیمانٹس بھی نہ تھی ایک دن امی کہنے لگی زین تم تو بہتی خوش نصیب ہو تمہارے لیے میں نے چاند سی لڑکی ڈھونڈی ہے جو ہر وقت بادنوں کے گھیرے میں رہتی تھی میں امی کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا کہ آخر ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا میرے استفسار پر وہ کہنے لگی میں نے جس لڑکی سے تمہاری شادی تیہ کی ہے وہ سومو سلات کی پابند ہے مکمل پردہ کرتی ہے اسے اپنی رونمائی کرنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے مجھے ایک ایسے ہی گھر کی لڑکی چاہیے تھی کیونکہ تم بھی نائی ڈیوٹی کرتے ہو اور دوسری بات یہ کہ تمہاری جوان بہن ہوتی ہے گھر میں میں ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں لانا چاہتی جو گھر کا محول خراب کرتی ہو اگر میں یوں کہوں کہ تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے تو یہ بھی کچھ غلط بھی نہ ہوگا امی کی باتیں سن کر میں نے سر ہلا دیا میں اس شادی پر دلی طور پر راضی نہ تھا اس لئے امی اس لڑکی کے حق میں جتنے بھی دلائل پیش کر دیتی میرا دل موم نہیں ہونا تھا خیر میں نے اپنی دو تنخواہیں امی کی ہاتھ پر رکھی اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں کہ انہوں نے کیسے پیسوں کا انتظام کیا اور کیسے شادی کا سارا معاملہ نبٹایا تھا آخر کار وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں دلہا بن کر سمن کے گھر کی جانب روانہ ہوا میں جیسے ہی سمن کی گلی میں پہنچا مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ یہ بہت ہی کوئی غریب سے لوگ ہیں تب ہی تو انہوں نے سادگی سے شادی پر رضا مندی ظاہر کی اور کوئی لاکھوں کا لہنگا بھی نہیں مانگا تھا امی اپنی مرضی سے ہی پندرہ ہزار کا مناسب سا لہنگا لے کر آئی تھی جسے سمہ نے سر آنکھوں پر رکھا تھا خیر نکاح ہو گیا تو میری بیوی کو میرے پہلوں میں لاکر بٹھایا گیا چاند رسمیں ہوئی اس کے بعد رکستی کا شور مچانے لگا اور یوں رات ہونے سے پہلے پہلے ہی ہم برات لے کر واپس لوٹ آئے امی نے بھی کچھ رسمیں کی اور اپنے دل کے ارمان پورے کیے پھر ہم دونوں میاں بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئے امی نے اپنا سونا توڑ کر مجھے ایک انگوٹھی بنا کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ شادی کی رات اپنی بیوی کو ضرور دینا کیونکہ عورتوں کو مو دکھائی کے توفے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے میں نے سمن کا گنگر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کا حسن دے کر میں دنگ رہ گیا وہ تصویر جو مجھے امی نے دکھائی تھی وہ تو میری بیوی کے حسن کے آگے کچھ بھی نہ تھی سمن بہت ہی کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی میں مسکرا کر بولا سمن تم بہت پیاری لگ رہی ہو میری یہ بات سن کر وہ جیسے جی اٹھی تھی وہ بہت ہی شرماتی تھی میں نے انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ لرسنی لگی اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ امی نے سمن کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے میری بیوی سچ میں بہت ہی اچھی تھی میں اسے تحافظ کا احساس دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا تب کہیں جا کر اس کی جججک اتری میں نے سمن سے کہا کہ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہوئی تھی انہوں نے ہم دونوں بہن بائیوں کو بہت ہی مشکتوں سے پالا تھا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے گھر کا محول پہلے جیسا ہی پرسکون رہے مجھے لڑائیاں جھگڑے بلکل بھی پسند نہیں ہے تم کوشش کرنا کہ میری امی کو اپنی امی سمجھنا اور میری بہن کو اپنی بہن کا درجہ دینے کی کوشش کرنا سمن بولی آپ اس بات کی بلکل بھی فکر مت کریں زین آپ کی امی نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں احسان فرموس بلکل بھی نہیں میں تو اپنی بیوی کی بات سن کر حیران دہ گیا میں بولا تم کس قسم کے احسان کی بات کر رہی ہو امی نے تم پر کیا احسان کر دیا بھلا اچانکہ سمن کے چہرے کی رنگ زرد پڑھ گے وہ ہکلا کر بولی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر مناسب الفاظ نہیں ملے میں نے سارے ہلا دیا تھا کیونکہ میں سمن کی کنڈیشن کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا آج وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی اور ایسی حالت میں انسان سے الفاظ کی ہیرہ پھیری ہو ہی جاتی ہے خیر ہم دونوں کی خوشیوں پر یہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اگرے دن گھر میں بہت ہی رشت تھا محلے کی عورتیں نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے آتی رہی تھی اور پھر شام میں ہمارا بلیمہ تھا اس لئے سمن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا ولیمے کی پنک فراک میں سمن ابسرا لگ رہی تھی میں نے دل ہی دل میں امی کو داد دی مگر اب بھی میرے دل میں اب الجنسی باقی تھی کچھ ایسا تھا جب مجھے مکمل طور پر خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا خیر ولیمے کی تقریب سے فراغت پا کر ہم گھر چلے گئے سمن بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی کہنے لگی آئے سب نے میری بہت تعریفیں کی میں بولا تم ہو ہی تعریفوں کے قابل وہ ہنستی اور پھر بولی ایک بات پوچھوں میں بولا ہاں کیوں نہیں وہ کہنے لگی میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ افسردہ لگنے لگتی ہیں کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ میں سمن کو سب کچھ بتا دوں مگر پھر میں نفی میں سر ہلا دیا مجھے علم تھا اگر میں نے اپنے راہ سے پردہ ہٹایا تو سمن میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی سمن کیا دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شہر کے بارے میں جب ایسی بات سن لے تو وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی میں بولا نہیں بس سر میں ہلکا سا درد تھا سمن بولی آپ لیٹ جائیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں اور دم بھی کر دیتی میں نے مدرسے سے سر درد کا دم سیکھا تھا میں مسکرا دیا تھا سمن میرے سر پر دم کرنے لگی تھی اور اس کی مخروطی انگلیوں کی حرکت سے میں اپنے سارے دکھ اور درد بھولتا چلا جا رہا تھا خیر اگلا دن زیادہ مصروف نہیں تھا اس لئے مجھے در میری بیوی کو ایک ساتھ وقت بیتانے کا کافی موقع مل گیا تھا میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی کہ میری نئی نئی جوب لگی ہے اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میری شادی ہوئی ہے مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی مجھے کل رات سے ملازمت پر جانا پڑے گا میں خود کو پہلے ہی سہنی طور پر تیار کر چکا تھا کہ اب میری یہ بات سنتے ہی میری بیوی رونا دینا شروع کر دے گی میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے منانا ہے میں نے سوچا کہ میں سمن سے کہہ دوں کہ کل تمہیں پارک لے کر جاؤں گا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں مگر میری بات سن کر تو سمن نے مسکرا کر سر ہلا دیا وہ کہنے لگی آپ کی ڈیوٹی ٹائمینگ کیا ہے میں نے اسے بتا دیا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے اب یہ فکر ہو کر رہے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا میں اپنا سا مو لے کر رہ گیا تھا کیا نئی نویلی دلہن اتنی آسانی سے راضی ہو جاتی ہے کہ اس کا شہر اس کو گھر چھوڑ کر خود ڈیوٹی پر چلا جائے کرے میں سخت بدمزہ ہو گیا تھا خیر میں نے اس بات کو دل سے نکالنے کی کوشش کی یہ سوچ کر کہ شاید میری بیوی نے یہ سم میرا دل رکھنے کیلئے کہا ہو وہ مجھے اداس نہ کرنا چاہتی ہو سمن تھی ہی ایسی وہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی تھی میری امی سے بہت پیار کرتی تھی بہن سے بھی اس کی خوب دوستی تھی اس نے شادی کی رات کہیں جانے والی میری باتوں پر مکمل طور پر عمل کیا رات کا کھانا بھی سمن نے خود بنایا تھا وہ کہنے لگی آئی سے میں ہی کھانا بنایا کروں گی رات ہوئی تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے تھے مگر میں نے محسوس کیا کہ آئی سمن بہت زیادہ بے چین تھی اس کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب جاری تھی جیسے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہو مگر میری وجہ سے وہ اپنے مقصد کو پایا تک میل تک پہنچا نہیں سکتی ہو میں بولا سمن کیا بات ہے کچھ بے چین لگ رہی ہو وہ ہنستی اور بولی ہاں دراصل میرا چائیں پینے کو دل کر رہا تھا مگر آپ باتیں کر رہے تھے تو یوں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے میں ہنستی اور بولا یار چائیں پینے کا تو میرا بھی موڑ ہے چلو آو مل کر چائیں بناتی ہیں میری بات سنتے ہی سمن گھبرا گئی وہ بولی نہیں نہیں آپ بیٹھے میں بنا کر لاتی ہوں میں بولا اگر میں تمہارے ساتھ چل دوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے اپنی قسم دی وہ بولی آپ کو میرے سر کی قسم آپ میرے ساتھ کیچر میں مت آئیے گا میں بولا کیا ہو گیا ہے سمن تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو وہ بولی آ میرے سر کے تاج ہو آ میرے مزاج خدا ہو آپ کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگو گے میں نے سر ہلا دی اور بولا آئی تو تم نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا ہے منگر آئندہ تم ایسا کبھی مت کرنا میں روایتی مرد نہیں ہوں اور بیوی کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں وہ سر ہلا کر باہر نکل گئے میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا اور خبریں دیکھنے لگا یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اونگھانے لگی تھی مگر سمن تھی کہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی میں حیران تھا کہ چائیں بنانے میں اتنی دیر کیسے لگ سکتی ہے میں اٹھ کر باہر ہی جانے لگا تھا تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سمن کمرے میں آگے وہ بہت ہی گبرائی ہوئی تھی اس کا سانس بھی بہت تیز جر رہا تھا میں بولا سمن چائیں بنانے میں تم اتنی دیر کیوں ہو گے وہ ہکلانے لگی تھی پھر بولی گیس بند تھی میں نے حیرہ سے اس کی جانے دیکھا پہلے تو کبھی گیس اس وقت تک بند نہیں ہوتی میں بولا سمن تم کچھ دری ہوئی لگ رہی ہو وہ ہنستی اور بولی میں اپنے سائے سے ہی ڈر گئی تھی میں نے سر ہلا دیا ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر چائیں پی مگر میں سمن کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچتا چلا جا رہا تھا جانے وہ ایسی کیوں تھی عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی تھی میں یہ سوچتا تھا کہ وہ ابھی کم عمر ہے وہ نہ سمجھ ہے شاید جب وہ ایسی تھی خیر زندگی کا کام ہے چلنا یہ تو چلتی جا رہی تھی اب میں ہر راہ ڈیوٹی پر جانے لگا تھا میرا دل اب بہت ہی اداس ہو گیا تھا کیونکہ میں پرانی روٹین پر آباپس آ گیا تھا اس روٹین سے بہت سی یادے جڑی تھی اب مجھے سادیا یاد آنے لگی تھی سادیا میری پہلی محبت تھی وہ ہمارے محلے میں رہتی تھی ہم دونوں بڑے عرصے سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے میں نے تو اس سے شادی کا بھی وعدہ کر رکھا تھا بس مجھے کام کی تلاش تھی اب جب کام مل گیا تو میں سادیا کے ساتھ دن کی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگا میں نے اشاروں اور کنائیوں میں امی سے سادیا کا ذکر کیا تھا مگر امی تو مجھے گھور کر رہے کے وہ کہنے لگی میں آج کے بعد تمہارے مو سے اس کا نام نہ سنو پورے محلے والے سادیا اور اس کی بہنوں کے متعلق سو سو باتیں کرتی ہیں ان کے لچن اچھ نہیں ہے اتنے فیشن کرتی ہیں کہ توبہ توبہ اب تمہاری تو نائی ڈیوٹی ہوتی ہے تم خود ہی مجھے بتاؤ کیا میں پھر ساری ساری رات جا کر اس کی پہلے دارے کیا کروں گی مجھے امی سے اس قدر سخت الفاظ کی توقع نہ تھی وہ تو کبھی کسی کے متعلق کچھ بھی برا نہیں کہتی تھی میں نے مانا کہ سادیا واقعے میں بہت ہی فیشن کرتی تھی اور میرے ہزار چار منع کرنے کے باوجود وہ چفت لباس پہنے سے باس نہیں آتی سادیا کی بڑی بہن کے متعلق بھی یہ مشہور تھا کہ اس کی محلے کے دو تین لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی مگر اس میں سادیا کا تو کوئی قصور نہیں تھا نہ وہ تو میرے ساتھ مخلص تھی میں اپنے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس سے بات کیا کرتا اور پھر واپسی پر بھی ہم دونوں فون پر دیر ساری باتیں کیا کرتے جب امی نے میرا رشتہ تیہ کر دیا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سادیا کو یہ بس سب بتا سکوں یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میری شادی کی خبر خود ہی اس تک پہنچ چکی تھی اس نے فون کر کے مجھ سے بہت رڑائی کی اپنی محبت کی دعائیاں بھی دی وہ کہنے لگی سین تم اس قدر بے وفا کیسے ہو سکتی ہو بھلا تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کیا محبت کے وعدے تو میرے ساتھ کیے تھے مگر شادی کسی اور سے کر رہی ہو تم بے وفا نکلے ہو میں نے سادیا کے آگے اپنی مجبوری رکھ دی وہ کہنے لگی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا اگر وہ کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے تو اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے آج میں بھی یہ رابطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہوں آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بلکل اجنبی ہیں اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے میں بہت تھی زیادہ غم زیادہ تھا شادی کے موقع پر بھی سادیا کو میں دل سے نکال نہیں پایا تھا وہ میری بہت ہی اچھی دوست بھی تو تھی میں نے اپنا ہر دکھ سک اس کے ساتھ شیئر کیا تھا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی سمن بہت اچھی اور پیاری تھی اور اس کی مجودکی میں میں سب کچھ بھول جائے کرتا تھا مگر پھر جب وہ دور ہوتی تو مجھے سادیا بہت زیادہ یاد آتی تھی آج بھی اسی کو یاد کرتے کرتے وقت کٹا تھا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا تو میں گھر کی جانب چل گیا گھر پہنچا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا میں سہن پر پڑی چار پائی پر بیٹھ کر ہی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگا تھوڑی دیر کے بعد جب کمرے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری بیوی تو عروسی لباس میں ملبوس تھی میری جانب دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آگے میں بولا سمن یہ کیا ہے وہ تھر تھر کام پر رہی تھی بار بار اپنے ماتے سے پسینہ بھی صاف کر رہی تھی مگر پھر بولی دراصل آج آپ کام پر گئے تھے تو مجھے آپ کی غیر مجودگی میں نیت نہیں آ رہی تھی میں نے آپ کو سرپرائز دینے کی خاطر یہ تیاری کی تھی اس لیے تیار ہوئی تھی میں بولا وہ تو ٹھیک ہے مگر تو اس طرح سے لرز کیوں رہی ہو سب خیر تو ہے نا اس نے گہرا سانس لیا اور بولی جی سب خیریت ہے بس مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی واپس آئیں گے آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو صبح چار بجے چھٹی ہوا کرے گی جبکہ آپ تو رات تین بجے ہی آگے میں نے سر ہلا دی اور بولا ہاں اب ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے اب مجھے تین بجے چھٹی ہوا کرے گی سمن کہنے لگی اچھا ہوا آپ آگے مجھے بہت نید آئی تھی مگر میں ڈر کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی اس لیے اب میں سونا چاہتی ہوں وہ فوراں سے باتروم میں گز گئی اور آرامد لباس پہن کر بستر میں گز گئی میں بولا سمن اگر تم نے میرے لیے تیاری کی تھی تو مجھے اپنا حسن تو دکھا دیتی وہ کہنے لگی بس میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو اپنی تیاری نہیں دکھا پائے میں نے سر ہلا دی اور سونے کے لیے میں لیٹ گیا تھا صبح میں دیر ہی سے اٹھا تھا جب آنکھ کھلی تو سمن کمرے میں موجود نہ تھی باہر سے امی سمن اور آلیا کے بولنے کی آوازیاں رہی تھی سمن کہنے لگی امی یہ بات کبھی بھی زین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرے کان کھڑے ہوگے آخر ایسی بھی کونسی بات تھی جو اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں گی زین تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا سمن بولی مجھے علم ہے تب ہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں امی آپ کو بتا ہے کیا کل رات اللہ نے مجھے بچایا نہیں تو میرا زین کے سامنے راز کھل جانا تھا وہ جلدی گھر واپس آ گئے امی کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میری بہو کا پردہ رکھ لیا تبالیہ بولی بھابی میں نے چاول صاف کر دیئے ہیں سمن بولی اچھا لاؤ میں انہیں پکا لوں زین بھی اٹھنے والے ہوں گے اتنا کہہ کر سمن شاید اٹھ کر کچن میں چلی گئے تب ہی ان کی باتوں کا سلسلہ تھم گیا تھا جبکہ میں حقہ بکہ سا بستر پر لیٹا ہوا تھا میری بیوی ایسی کون سی بات تھی جو مجھ سے چھپانا چاہتی تھی اور میری امی بھی پوری طرح سے اس کے ساتھ ملوث تھی اب مجھے آریہ پر غصہ رہا تھا اس نے امی اور سمن کو ٹوک دیا سکتا تھا بھلا میں کمرے سے باہر نکلا تو امی نے مسکرا کر میرا استقبال کیا وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی تب میں بول ہی پڑا تھا امی مجھے اپنی بیوی کچھ مشکوک سی لگتی ہے امی تو میری بات سن کر گھبرا گئے وہ بولی تم یہ کیا کہہ رہی ہو ایسا بھی کیا مشکوک ہے اس میں میں نے تمہارے لی بہتی شریف اور پردادہ دڑکی چنی تھی یہ تو بہتی افسوس کی بات ہے کہ اب تم اسے مشکوک کہہ رہی ہو امی جس طرح گھبرا کر سمن کی طرف ذاری کر رہی تھی اس چیز نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب تو میں ان کے راز تک پہنچ کر ہی رہوں گا امی نے میری پسند کو یہ کہہ کر بھکرا دیا کہ وہ شریف نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنی بیوی کو قربت کردار اور کوئی اونچنیس برداشت نہیں کر سکتا اگلی رات میں جان بوس کر ڈیوٹی سے آدھا گھنڈا جلدی گھر آ گیا میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو میں رنگے ہاتھوں پکڑو میں کمرے میں گیا تو بیڈ خالی تھا میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا رات کے اڑھائی بجے آخر میری بیوی کہاں جا سکتی تھی میں باہر نکلنے ہی لگا تھا جب باثروم کا دروازہ کھل گیا سمن باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی وہ بولی آپ آگئے کھانا کھا کر ہی آئے ہوں گے میں نے اس بات میں سر ہی لا دیا پھر وہ کہنے لگی پھر وہ کہنے لگی آپ کہیں تو چائے بنا لوں میں بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو وہ بولی میرا شہر گھر میں نہیں ہوتا تو مجھے نیت نہیں آتی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں سمن کی بات سنکر ایک دم سے میں پرسکون ہو گیا تھا مگر پھر بھی میں اپنی بیوی کا راز جانا چاہتا تھا یوں ہی چند راتیں گزر گئی میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر نکام ہی رہا اب مجھے ایسے لگنا لگا تھا کہ شاید میں بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں وہ سچ میں اچھی اور شریف ہے میں نے جو سمن اور امی کی باتیں سنی تھی شاید ان کی حقیقت بھی کچھ اوری تھی میں بلا وجہ ہی خود کو ہلکان کر رہا تھا اور اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو خراب کر رہا تھا میں نے یہ تمام باتیں دل سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہفتے کی رات مجھے چھوٹی ہوتی تھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگل دن میں اپنی بیوی کو پارک لے کر جاؤں گا اس کے ساتھ بھرپور وقت گزاروں گا میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا ناشتہ کر کے محلے میں نکل گیا تو مجھے میرا دوست مل گیا تھا وہ کہنے لگا یار زین تم بابی کو یہ سب کرنے سے روکتے نہیں ہو کیا میں نے بڑی حیرہ سے جمیل کی طرف دیکھا میں بولا کیا کرنے سے وہ ہستی اور بولا اچھا اب یہ بھی میں تمہیں ہی بتاؤں بابی ہر رات دلہن بن کر مسجد کے سامنے جا کر کھڑی کیوں ہو جاتی ہے میں نے مانا کہ تم رات کی ڈیوٹی کرتے ہو مگر اس کا یہ ہرگیس مطلب تو نہیں کہ وہ یہ سب کرے بہت سے عورتیں ہیں جن کے شوہر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں کیا پھر وہ یہ سب کرنے لگتی ہیں یار روکو انہیں ایسے مناسب نہیں لگتا جمیل کی باتیں مجھے تھپڑ کی طرح لگ رہی تھی میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب بھی نہ تھا اس لیے بہانہ بنا کر وہاں سے چل پڑا تھا پھر تھوڑا سا آگے جاتو میں مجھے محلے کے ایک چاچا جینے روک لیا تھا وہ کہنے لگے زین یار میں نے مانا کہ ہماری بچی بہت نیک ہے شریف ہے مگر سارا زمانہ تو ایسا نہیں ہے تم اپنی بیوی کو رات کے وقت دلہن بن کر باہر نکلنے سے روکے خدا نہ خاص تک کل کلان کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کروگے ایک بار تیرا کمان سے تیر نکل جائے تو واپس نہیں آتا میں چھپ کر گیا تھا میرا دل اس وقت بہت ہی پریشان تھا میں جہاں کہیں بھی جاتا تھا مجھے یہ سب کوئی سننے کو مل رہا تھا یہ باتیں تو تیہ ہو چکی تھی کہ میری بیوی سچ میں رات کے وقت دلہن بن کر گھر سے باہر نکلتی تھی مگر وہ ایسا کیوں کرتی تھی اور کیا میری والدہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا اب مجھے معاملے کی تیہ تک پہنچنا تھا مگر تب تک میں گھر سے باہر نکل نہیں سکتا تھا مجھ میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ذرا بھی ہمت نہ تھی اس لئے میں گھر آ کر چار پائی پر لیٹ گیا تھا میں پریشان ہو کے وہ کہنے لگی کیا بات ہے ذین ایسے کیوں لیٹے ہو میں بولا تبیہ ٹھیک نہیں ہے میری بیوی بھی میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بولی ذین آپ کی تبیہ تو ٹھیک ہے نا میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولا تم جاؤ یہاں سے میں اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کی موڑ میں نہیں وہ اپنا سامو لے کر رہے گے پھر چپ چاپ اٹھ کر کچھن میں چلی گئے میں سارا دن یوں ہی بستر پر لیٹا رہا تھا رات میں امی میرے پاس آئی تھی وہ کہنے لگی ذین تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں تو تم آج کام پر مچ جاؤ میں بولا امی سارا دن آرام کرنے کی وجہ سے میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں امی کہنے لگی دیکھ لو بیٹا تبیہ زیادہ خرام مت کروا لینا میں ان کو کافی تسلی دی میری بیوی نے بھی مجھے کام پر جانے سے رکا تو میں بولا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے وہ اداس ہو گئی اور بولی مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے خیر میں نے کھانا کھایا اور معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہوا اور گھر سے نکل گیا مگر آج شم میں کام پر نہیں جا رہا تھا میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا میں مسجد سے ذرا فاصلے پر چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میری بیوی دلہن کے روپ میں مسجد کے قریب آ کر کھڑی ہوئی یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اسے کھینچتا وہاں گھر تک لے آیا میں بولا میں نے تو کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسی نکلے گی مگر اب تم میری بیوی نہیں رہو گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا میری بات سن کر اس نے ایک دم سے واویلہ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ امی بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلے میں غصے سے بولا امی میری بیوی کی آپ ناک کے نیچے میری عزت نلام کرتی رہی اور آپ نے اس کو روکا تک بھی نہیں میں آج ہی اسی وقت اسے طلاق دے کر گھر سے نکالوں گا امی کہنے لگی ایسا ظلم مت کرنا ایک بار تم دلہن کے روب میں مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ ساری حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی میں نے ایسا ہی کیا تھا لے ہی دن میں عروسی لباس پہن کر مسجد کے پاس جا کر کھڑا ہوا تب ایک عجیب سے ہلیے والا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی بات کہی کہ قدموں تلے سے میری جان نکل گئے میں فوراں گھر واپس آ گیا تھا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ساری بات بتا دو وہ کہنے لگی زین میں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی دراصل میں اس ملک کی ایک بہت بڑی جاسوس کمپنی میں کام کرتی ہوں ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس محلے کے نوجوانوں میں نشے کی لطب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے مگر یہاں نشہ پہنچانے والے افراد کا کوئی سراخ نہیں مل رہا تھا میری کمپنی کو علم ہوا کہ میری شادی اسی علاقے میں ہوئی ہے تو مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ میں نے یہ ہر حال میں مجرموں تک پہنچنا ہے اس لئے میں ہر رات دلہن کے روم میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا لوگ تو یہ ہی سمجھتے کہ شاید میں کوئی منت وغیرہ اتار رہی ہوں خیر میرے اور بھی جاسوس تھے اس علاقے میں ہلیا بدل کر گھوم رہے ہوتے جو میری حفاظت کرتے ہیں میں بولا مجھے بھی آج ایک ایسا ہی شخص ملا تھا وہ کسی سادیہ کا نام لے رہا تھا سمنہ نے سر ہلا گی اور بولی وہ میرا ہی ساتھیوں کا دراصل ہمیں نشہ و چیزیں فروخت کرنے والوں کے متعلق علم ہو گیا ہے سادیہ اور اس کی بڑی بہن پیسے کے لالچ میں یہ سب کر رہی ہے سمن کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا پھر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اس نے مجھے مجرم شہر بننے سے بچا لیا اس نے تو میری قسمت میں ایسی بیوی لکھی تھی جو ملک اور قوم کی خدمت کرنے والی ایک بہاتر لڑکی تھی میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے سمن جیسے حمد والی لڑکی بیوی کے روپ میں ملی ہے